ان سے دو بار شاہ جی سے میں نے ایمیل واتس ایپ نمبر مانگا تھا ان کے امام مادی کا وہ آپ نے نہیں مجھے لے کے دیا یہ افتاق جوادی صاحب نہیں میں نے آپ کو جگہ تو بتا دی ہے نا شاہ جی وہ کون سا غار آپ نے بتا ہے سردہ بے جگہ ہے سامرا نا سامرا جی جی غار ٹائپ جگہ یہ آپ تو خیر وہاں پہ انہوں نے بقیدہ بنا لی اہلہ تشریعہ جعفریوں نے نہیں تو جعفری جب آپ کے بھائی ہمارے بھائی جب اندر جاتے ہیں نہیں تو جب وہ اندر جاتے ہیں تو اس میں کچھ ان کو کوئی ملاقات ہوتی ہے گب شب ہوتی ہے نہیں وہ عریضہ وغیرہ ڈالتے ہیں جی اور جو بہت پہنچی شخصیات ہوتی ہیں نا ان کی جیسے شیعوں کے بابیں ہیں تو ان سے وہ رہتا ہو جاتے ہیں ان کا اور وہ تو ان کے ماننے والے کلیم کرتے ہیں نا بڑوں کے بارے میں ہیں وہاں پہ بھی عرضی ہیں ڈالتے ہیں جی اور میدانِ عرفات میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا مقام ہے جو منصوب ہے ان کی طرف وہاں پہ بھی لوگوں نے اس وہ پتھر کے اوپر اپنے نام لکھے ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہاں بھی عرضی ہی نالی ہوتی ہیں لوگوں نے سارے پاس عرضی ہی پاندے نے اس طرح تو سر جی وہ میرے والد صاحب بھی گوست پاک سے ملتے رہے ہیں نا آپ کو بتائیں بالے میرے دنیے چھوڑے جانے تو بعد نا بزرگانے بھی پردہ کرنا شروع کرتا ہے سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعالی طیبین وطاہرین المعصومین والعنت اللہ علیہ مجمعین اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد ورجل فرجم محترم ناظرین و سامین السلام علیکم آج کی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج کی ہماری ویڈیو کسی خاص موضوع سے کسی صلاحی تبلیغی یا قائد کے عنوان سے کسی موضوع کو لیے ہوئے نہیں ہے بلکہ آج مختصر ہمیں چند سوالوں کے جواب دینے ہیں چند اعتراضات کے جواب دینے ہیں اور تھوڑا سا ہم نے اپنا مطالبہ دورانہ ہے جو کہ ہم پچھلے تقریباً ایک ڈیڑھ ہفتہ یا دو ہفتہ جب سے نام نہاد علمی کتابی مرزان جینئر کی طرف سے امام زمان جلالہ تعالیٰ و فرد شریف کی ذات مبارکہ پر کی گئی تنزیہ اور بتمیزانہ گفتگو یعنی مزاق اڑاتے ہوئے ہنستے ہوئے اس رکار کی غیبت کے حوالے سے ایک نام نہادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے وہ گفتگو جب سے منظر عام پر آئی ہے اور اس سے پہلے بھی جب مکتب تشیعہ کو زندہ لاش کہا گیا یا میں فاطمیہ صلی اللہ علیہ کو بدت کہا گیا اس وقت سے ہی ہم علمی طور پر جناب نام نہاد علمی کتابی صاحب کے افکار اور نظریات کا رد جو ہے علمی طور پر رد پیش کر رہے ہیں اور اپنے تین کوشش کر رہے ہیں اب اس زمن میں جو اعتراضات کچھ اٹھائے جاتے ہیں ان میں سے کچھ اعتراضات یہ بھی ہیں کہ جناب نکام کوشش کی جا رہی ہے یہ کیا جا رہا ہے الفاظیاں کی جا رہی ہیں گرگٹ کی طرح رنگ بدلے جا رہے ہیں یہ مطلب فہم حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے مرزا کا نام استعمال کر کے ارکندہ استعمال کر کے اس زمن میں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ہم اس کے اوپر بلکل موترز نہیں ہیں نہ ان کے جوابات ہم دینا چاہیں گے چونکہ ہمارے لیے جو مقصد ہے وہ ہمارا خلوص اور نیت ہے جسے اللہ پاک جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں کہ کس نیت سے ہم یہ ویڈیوز بناتے ہیں یا کس نیت سے کس دکھ اور درد اور کرب کی وجہ سے ہم نام نہاد علمی کتابی جو ہے جی جس کے نظریات اور افکار جو ہیں امام زمان جلالہ تعالی فردو شریف کے حوالے سے مکتب تشیعوں کے حوالے سے مختلف اس کے نظریات سب کے سامنے آ چکے ہیں پھر بھی جناب کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہنا اور یہ راتھ کرتے رہنا یہ تصویح پڑھتے رہنا کہ مرزا صاحب جناب بڑے محبے اہلِ بیعت ہیں مرزا صاحب جناب بنی امیہ کے مظالم کا پردہ چاہ کرتے ہیں مرزا صاحب نے جناب پشاور کے واقعہ سانیہ پشاور کے اوپر ہو ہو تازیت کی ویڈیو آگئی واہ واہ دیکھیں کس طرح انہوں نے للکارہ فلانہ کیا یہ خوش فہمیاں پالتے رہے تو خوش فہمیاں کی تو تعداد ختم نہیں ہوتی وہ تو جتنی آپ خوش فہمیاں پالتے ہیں اتنی دھگنی اور تیار ہوتی ہیں تو اس زمن میں ہمارا جوابہ کا کوئی موڈ نہیں دینے کا ہم پر اٹھائے گئے اعتراضات ہوں ہماری ذات کو لے کے ہو جی دین پہلے خود سیکھے یہ کرے وہ کرے جتنی بھی گفتگو ہے وہ ذاتی اور ستہی گفتگو ہے تو ذات کے اوپر حملے ہوں ہمارے نچلی ستہ پہ آکے ہمیں وہ کیا جائے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسا نام نحاد علمی کتابی سکولر کہ جو یہ نعرہ مستانہ لگا کے میدان عمل میں آتا ہے کہ جناب میرا کوئی فرقے سے تعلق نہیں منہ جالے سنت کا استعمال کروں گا فرقہ میرا کوئی نہیں سوال و جواب کے سیشن جو ہیں وہ فقہ انفی کے مطابق جواب دوں گا مذہب میرا کوئی نہیں مسلق میرا کوئی نہیں فرقہ میرا کوئی نہیں جناب عقد ام قلسوم سلام اللہ علیہہ ہو جی امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر کی تلاوت کا واقعہ ہو جی باغ فدق کا معاملہ ہو جناب ایام فاطمیہ کا معاملہ ہو امام زمان کی غیبت کا معاملہ ہو نظریات اور افکار میرے وہی ہیں جو برادرانیل سنت کے ہیں لیکن فرقہ میرا کوئی نہیں میں ہوں علمی کتابی جی اور ایسا شخص جو دجال کی غیبت کا قائل ہے جسے وہ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا ہمارا ایمان ہے میں ایک بات سمجھانے کے لیے یہ وضاحتیں بار بار اس لیے دیتا ہوں کہ کہیں اس کو میس یوز نہ کر لیا جائے اور جس طرح سے یہ کاؤنٹر نیریٹیو اور انٹی وینم اور پھکیاں شکیاں یہ اس طرح کے الفاظ یوز کر کے جو نوجوانوں میں مقبول ہوا ہوا ہے جناب اسی کی طرز پر اس کو جواب دینے کے لیے ہم کچھ چیزوں کو سوالیہ طور پر پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر جیسے ہم نے کرامن کاتبین کا ذکر کیا ان کے ورس ایپ کا ذکر کیا جنات کا شیعتین کا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیات چل رہی ہے جو آسمانوں پر وہ زندگی گزار رہے ہیں نظروں سوجل ہو کے اس کا تو یہ ساری چیزیں متوجہ کرنے کے لیے اور اس کو احساس دلوانے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر غائب چیز جس تک تمہیں ویٹس ایپ جس کا نمبر نہ مل سکے جس کا تمہیں ای میل نمبر نہ مل سکے اتنے تم سافٹ ویر انجینئر کہ وہ ہے ہی نہیں ایگزیسٹ ہی نہیں کرتی ہے اس طرح تو پھر اس زمن میں بہت ساری قیابتیں ایسی ہیں جن کا مرزا کو ویٹس ایپ نمبر دینا پڑے گا مرزا کو ای میل ایڈریس دینا پڑے گا تو یہ سمجھانے کی قرصے ہوتی ہے اور افسوس یہ ہے کہ جو اصحاب کاف کے تین سو سال تک سوئے رہنے اور نظروں سوجل رہنے کا قائل ہو جو دجال کے غائب ہونے کا قائل ہو جو شیطان کے غائب رہ کے حملے کرنے کا قائل ہو جو کرامن کاتبین کے غائب رہ کے ہمارا مال نامہ ترتیب دینے کا قائل ہو جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا قائل ہو جی اس کی سوئی آ جا کے امام زمان جلالہ تعالی فرج شریف پہ ہی کیوں اٹکے اور تنزیہ اور بطی مزانہ گفتگو تک چلی جاتی ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے ہم نے ہر ویڈیو میں کہا کہ جناب اکثریتی برادرانی علیہ السلامت کا یہ نظریہ ہے کہ جناب امام مہدی جلالہ تعالی فرج شریف کا پیدا ہونا ثابت ہے ابھی انہوں نے پیدا ہونا ہے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ غیبت میں ہے یہ ایک علمی گفتگو ہے علمی بحث ہے علمی طریقے سے اس کو کیا جائے جو نظریات میں اختلاف ہیں بسم اللہ وہ تو صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں اور امام زمان جلالہ تعالی فرج شریف نے پیدا ہونا ہے یا ظاہر ہونا ہے ان کی مجودگی کے ان کے آنے کے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تمام مسالی قسم متفق ہیں سوائے کچھ ناسبیوں کے اور دوسرا اطراز ہم پر یہ کیا جاتا ہے کہ جناب امام زمان کے حوالے سے یا آئیمہ اہلِ بیعت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف ناسبیوں کی طرف سے بھی اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے تو پھر ان سے الفاظ واپس لینے کا مطالبہ معافی کا یا ان کے اوپر ویڈیو تو گزارش یہ ہے کہ جناب اعلا ان جتنے بھی ناسبی بندوں کا آپ ذکر کریں گے یا جن کا آپ حوالہ دیں گے جو ناسبیت ذہنیت کے ہیں اور انہوں نے گستاخیاں کی ہیں اہلِ بیعت کی شام میں تو ان کا یہ دعویٰ کبھی نہیں رہا کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی میں شیعوں کے پیچھے بھی نماز پڑھنے وہ تو شیعوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تو ان کو قیدوں کی صفائیاں ہم کیا پیش کریں یا ان کا کیا علمی رادی کریں علمی جواب دیں جو بندہ پہلے ایک تہہ کر کے بیٹھا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے یہ مشرک ہیں ان کے عقائد بھی مشرک آنا ہے تو ان سے پھر کیا بیعث کریں گے یا ان کی باتوں کا آپ کو کیا رنجو علم ہوگا دکھ محسوس ہوگا دکھ تو اس چیز کا محسوس ہوگا کہ جیسے ہم نے اپنے ابتدائیہ میں ارز کی کہ جو نعرہ مستانہ یہ لگائے کا کہ میں ہر فرقے کو مسلمان سمجھتا ہوں میں سب کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا قائل ہوں میں اہلِ بیعت علیہ السلام کا دفاع کرنے والا ہوں جناب اس پلیٹ فارم سے میرے پلیٹ فارم سے اہلِ بیعت کا جیسا دفاع ہوتا ہے کہیں ہور ہوتا ہی نہیں ہے میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے میں سب کی کتابیں پڑھتا ہوں حوالہ بے شک میں صرف سعاد سطح کا دوں گا اور ان میں سے صرف بخاری مسلم کا دوں گا پڑھتا میں سب کی کتابیں ہوں فرقہ میرا کوئی نہیں لیکن نظریات اور افکار اب یہ جو پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ پہلے جی ٹی وی نامی چینل کے اوپر امین شہیدی صاحب اور ایک اور دیوبندی عالم دین تھے اور ساتھ یہ نام نحاد علمی کتابی تھا وہ گفتگو سن لیں یوٹیوب پہ جا کے ہر امین شہیدی صاحب کی پیش کی گی ہر روایت اور ہر حدیث اور ہر حوالے کے مقابلے میں یہ شخص نام نحاد علمی کتابی انجینئر یہ یہ کہتا تھا کہ جی ان کے ہاں ایسا ہوگا اہل سنت کے ہاں ہمارے ہاں ایسا نہیں ابھی یہ علمی کتابی ہے ابھی اس کا فرقہ کوئی نہیں جی اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب مقدسات چاہے غیر مذہب کے کیوں نہ ہوں آج بھی دیکھیں جو تبلیغ کرنے والے مبلغین ہیں اور قرآن نے جو احسن جدل کرنے کا حکم دیا آج بھی وہ سارے اسی کلیے اور اسی قائدے کے پابند ہیں کہ آپ کے نزدیک سریعاً ایک بندہ غلط قائد رکھتا ہے لیکن اس کی قائد کی اصلاح آپ اس کی دل ازاری کر کے نہیں کریں گے تو پھر لاکھوں اور کروڑوں اور ہزاروں فالورز رکھنے والا اور بابانگ دوحل کہنے والا کہ میرے پاس شیعہ نوجوان موڈریٹ شیعہ میرے جو چیلے چماتے شیعہ وہ میرے در بڑے راغب ہوتے ہیں اور اس کے دعوے میں سچائی بھی آگے گفتگو کرتے ہیں کہ کیسے جناب مرزا کی شخصیت کو ایک بھتکہ بنا دیا گیا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ امام زمان جلالہ تعالی اس کے اوپر بات کرتے ہیں امام زمان جلالہ تعالی فرج و شریف کے حوالے سے پروگراموں میں بھی اس شخص کی شخصیت کے کچھ اچھے کاموں کی تعریف ہو رہی ہے سانیہ پشاور پہ تازیت کی تعریف ہو رہی ہے کہ جس شخص نے آج تک کسی اہل سنت ہمارے بہن بھائی یا برادران اہل عدیس کا جو موتدل طبقہ کسی کی یہ جورت یا کسی نے یہ گستاخی نہیں کی اس طرح لائیو آ کے اور ہنس کے کہہ رہا ہو 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 کون سے غار میں وہ چلے گئے شاہ جی میں نے ایمیل ایڈریسٹڈ دی یوں فلانا تکیجو آج تک شیعوں کو جناب رافضی کہنے والے زبانے بھی امام زمان کے حوالے سے بے شک وہ قائل نہیں ہیں ان کے غیبت کے پیدا ہونے کے قائل لیکن اس طرح کا عمل آج تک کسی ہمارے برادران باقی جو مکتب ہیں اسلامی میں سے کسی نے ایسا وہ پس منظر اس طرح کا گفتگو کا طریقہ کار نے اختیار کیا جس طرح کا اس نام نہاد علمی کتابی نے کیا اور پھر اپنے آپ کو علمی کتابی کہنا تو گزارش یہ ہے کہ اگر یہ بھی ناسبیوں کی طرح کھل کر مکتب جعفریہ کو متلکا جس طرح یہ بولتا ہے مطلب جب زبان فسل جاتی ہے جب دل کی بات باتی ہے جی رافضی تناسبی پھر بعد میں صفائی آؤں میں تو غالیوں کو کہہ رہا تھا غالیوں کو کہہ رہا تھا فلانے کو کہہ رہا تھا ٹھیک ہے نا اور جناب وہ مربع دے دیتا ہے لولی پاپ سا وہ ہمارے مکتب کے اندر بیٹھے اس کے وقلہ چوستے رہتے ہیں کہ ماشاءاللہ مرزا صاحب نے جناب بڑی اچھی باتیں بھی کی ہیں مرزا صاحب کا جناب بڑے اچھے وہ بھی ہیں فلانہ بھی ہے میرا صرف مطالبہ کیا تھا میرا قصور کیا ہے کل جو ایک لمبی چوڑی پوسٹ لگائی گئی اور جس میں ڈھکے چھپے لفظوں میں ہمیں مخمسے کا شکار شاترانہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے یہ کرنے والے اپنے سٹوڈنٹس کی آتھوں وہ ہونے والے ہمیں بلیک میل کرنے والے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِ رَاجِعُونَ بھئی کس عباد بخت نے آپ کو بلیک میل کیا ہمارا قصور کیا ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب محترم امام زمان کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے ان کے انوان سے لائف سیشن کرتے ہوئے ان کے انوان سے ڈیڑ ڈیڑ دو گھنٹا انوان امام زمان کا فلسفہ غیبت ہے فلسفہ مہدویت ہے اور طریفیں اور قصیدے اور فضائل پڑے جا رہے ہیں ملہ صدرہ کے یہ کل پرسو کا کلپ مجھے کسی نے بجوایا وہ کلپ آج بھی مصوف کے چینل پہ ہوگا وہاں پہ ایک مصوف قبلہ و قعبہ سرکار جن کی مطلب اس کو کرنے کے لیے پرموشن کے لیے ہمارے ساتھ جو جو سلوک اختیار کیے جا رہے ہیں سٹیل ابھی تک جی وہ فلسفہ مہدویت کے عنوان سے پروگرام ہے اور فضائل اور قصائد پڑے جا رہے ہیں ملہ صدرہ کے اور ملہ صدرہ کا مکتب جعفریہ میں کیا وہ ہے وہ آپ جا کے خود علماء بزرگان سے پوچھیں کہ تصوف اور فلسفہ اور یہ ساری چیزوں کا جو یہ بیچ میں وہ کیا کہنا چاہیے کلمکاری ہوئی ہے مکتب کے قائد میں ملہ صدرہ کی سرکار کی مربانی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب ہم نے غلطی کیا کی جرم کیا کیا ہم نے کوئی نام لے کے خدا نہ خواستہ آپ لوگوں سے کوئی باتمیزیاں کی کوئی آپ کی پروفیشنل اس میں جیلیسی میں آکے جیسے کہ شو کروانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں کوئی آپ کی چینل کے حوالے سے کوئی اس طرح کا فتنہ فساد پھلایا کوئی آگا سید جوار نکوی حفظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بارے میں کوئی خدا نہ خواستہ ہم نے جی وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں کیا کیا جی ہم نے ہم آگا جوار نکوی صاحب سے جو ہمارے علمی چیزوں پہ اختلاف تھے وہ ہم نے اپنی ویڈیوز میں اس وقت بھی بیان کیے جب آگا صاحب کی حاکمیں ہم ویڈیوز بنا رہے تھے اور آگا صاحب یعنی جوار نکوی صاحب سے جو ہمارے اتفاق ہیں یا جو ان کے اوپر غلط الزامات لگتے ہیں ان کے حوالے سے جو نظریہ اس وقت تھا وہ آج بھی ہے تو گر گئے وہ جی لہور کے ایک مدرسے سے یعنی جامعہ عربت الوسکا کے حوالے سے یہ پوسٹ میں انہوں نے ذکر کیا محصوف نے مجھے مطالبات کچھ کیے گئے جن کے منفی کیا مطالبہ بھئی کوئی ایک شخص سامنے آئے کیا مطالبہ کیا ہم نے عربت الوسکا سے کوئی نوکری مانگی ہے عربت الوسکا کے متعلقین سے مسؤولین سے خدا نہ خاصتہ ہم نے کیا مطلب کو وزیفہ مانگا جی ہم جوار نکوی صاحب کے دفاع میں ویڈیوز بناتے ہیں آپ ہمیں وہ وزیفہ کو منتھلی لگائیں ہاں چند کتب کا میں نے ضرور وہ ایک برادر محترہ میں ہمارے شفقت کرنے والے جن کے آگے ہم نے یہ سارا جن کو ہم نے ایک کیا کہنا چاہیے کہ منصف بنایا تھا سرکار وہ الوی صاحب کیبلہ و کعبہ کا اور اپنے والے سے جو اس وقت جو ایک چیز چلی تھی جب ان محصوف کی میرے رات میں اٹھاراں بیس منٹ کے ویڈیو آئی تھی تو ان برادر سے ضرور ہم نے ذکر کیا تھا کہ کچھ کتابیں ہمیں چاہیے تاکہ ہم سید جوار نکوی صاحب کا جناب علمی کام جو ہے لوگوں تک پہنچائیں اس کے علاوہ مجھے بتائیے کہ کیا وہ جو یہ محصوف نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے جی وہ بڑا منفی تاثر گیا کچھ مطالبات تھے فلانا تھا کیا بھائی مطالبات تھے کچھ بتائیں گے بھی تو اس طرح کی باتیں اور ذاتیات پر حملے اور دیکھیں کس طرح سے اس کل پوسٹ میں جن جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ جناب علیہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امام زمان جل اللہ تعالی فرج شریف کا عقیدہ غیبت ہمارے لیے عقیدہ مہدویت ہمارے لیے جزوی ہے تو پھر آپ ٹھیک ہیں کہ مرزا سے جناب کل اختلاف تو نہیں ہے صرف جزوی اختلاف ہے پھر آپ بجائیں لیکن اس کا اظہار کریں اپنے پلیٹ فارم پہ اپنے لائف سیشنز پہ اپنی گفتگوں میں میرے محترم برادران اس کا پھر اظہار کریں کہ جناب ہمارے نزدیک غیبت مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف جو ہے اس کے پاس منظر میں کوئی تنزیہ گفتگو کرے کوئی بتمیزانہ گفتگو کرے کوئی مزاق اڑائے ہستے ہوئے گفتگو کرے وہ ایک جزوی اختلاف ہے پھر تو آپ سے شکوائی کوئی نہیں لیکن جب پروگرام ان کے نام کے ہوں گے اور پھر وہ پروگرام بھی جس وجہ سے ہوئے الحمدللہ جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ کیوں پروگراموں کا سلسلہ مجبوراً سٹارٹ کیا گیا کیونکہ اس چینل سے الحمدللہ یہ کام اور آپ دیکھ لیں کہ مرزا کا جو کلپ میں کاٹ کے جتنی لیندھ کا اور وہ میں نے ویڈیو بنائی اس کے بعد اسی کلپ کے ساتھ باقی برادران نے بھی ویڈیو بنائی تو وہ ایک مجبوراً سٹیپ ان کو اٹھانا پڑا اور اگر یہ مجبوراً نہیں تھا تو پھر بسم اللہ امام زمان ہمیں عزیز ہیں میرے بھائیو یا ہمیں مرزا صاحب کی شخصیت عزیز ہے جی وہ یوٹیوب کا بیتاج بادشاہ ہے جی سوشل میڈیا کا اس کے لاکھوں فالوئرز ہیں جی اور وہ دیکھیں وہ جیسے مرزا صاحب خود کلیم کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہم مرزا صاحب کی اس بات سے میں متفق ہوں اور میں اس بات کا قائل ہوں مرزا صاحب کا دعویہ بلکل ہنڈر پرسنٹ بلکہ ایک سو دس پرسنٹ درست کہ جو مفتی طارق مسعود کے حوالے سے ایک ویڈیو بنی تھی تو اس میں سرکار فرما رہے تھے کہ جہاں بنیو میہ کا چلاکیوں کا بڑا زین ختم ہوتا ہے میرا وہاں سے شروع ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب نے جناب اس تفریق کا اور اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مصوف ہی نہیں یہ جو گروپ ہے ہمارے برادران کا ہی نہیں میں سے ایک وہ ہیں ہمنام نہیں لیتے اب جناب ان کے اس میں جا کے چینل پہ کومنٹ کیا دیوبندیوں کی بظاہر مضمت کی اور ان مصوف نے ان کو جوابی شکریہ دا کیا یعنی کہ اس کی سیاست کیا آپ پینتریں دیکھ لیں ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے یعنی امام زمان کے حوالے سے اپنے الفاظ پر قائم ہے امام زمان کے حوالے سے اپنی نہ وہ مافی مانگنے پر تیار ہے نہ الفاظ واپس لینے پر تیار ہے اور ڈھٹائی کی انتہا دیکھیں کہ ہم نے تین علمی کتابی سوال اس نام نحاد علمی کتابی کے آگے رکھے تھے اپنی پچھلی سے پچھلی ویڈیو میں اور لائف سیشن میں گھنٹوں بیٹھ کے لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے والا یہ نام نحاد علمی کتابی سرکار جو ہے یہ ہمارے تین جن میں کوئی بتمیزی نہیں تھی کوئی ذاتی سوال نہیں تھا کوئی خدا نہ خاصتہ نیچلی سطح کی گفتگو نہیں تھی خالص تن علمی سوال تھے جن کو ہم درائے دیتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ کے نزدیک آئیمہ اہلِ بیت علیہ السلام کا مقام و مرتبہ آئیمہ عربہ جتنا ہے یا ان سے زیادہ ہے یا کم ہے یہ تھا پہلا سوال دوسرا سوال تھا کہ مرزا صاحب آپ چونکہ کلیم کرتے ہیں سرکار ہمارے محترم آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کا کسی فرقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جی آپ علمی کتابی ہیں تو آپ یہ جو سوالوں کے جواب دیتے ہیں میرے عزیز یہ کس فقہ کے تحت دیتے ہیں یا آپ کا اپنا اجتہاد ہے یہ تھا جی سوال نمبر دو تیسرا سوال یہ تھا کہ جناب غیبت امام زمان کے حوالے سے اگر آپ کا موقف درست ثابت ہو گیا قیامت میں یا قیامت سے پہلے جب امام مہندی علیہ السلام پیدا ہوں گے یا ظاہر ہوں گے جب ان سے خود پوچھ لیا جائے گا اگر آپ کا موقف درست ثابت ہو گیا تو میرے عزیز اس عقیدہ غیبت مہدی کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا چونکہ جس نے پیدا ہونا وہ بھی نظروں سے اوجل ہی ہوتا ہے وہ بھی ایک غیبت میں ہوتا ہے اس کی روح بھی برزخ میں ہوتی ہے جہاں سے آنی ہوتی ہے تو ہمیں تو نقصان کوئی نہیں ہوگا چونکہ بیسک پہ الحمدللہ ہم قائم ہے کہ جناب ایک وقت آنا ہے قربے قیامت میں قیامت سے پہلے کہ جب عدل و انصاف سے زمین امام زمان جلاللہ تعالی فرج شریف کے ذریعے سے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے عدل و انصاف سے پور کر دی جائے گی لیکن اگر موقف ہمارا درست ثابت ہوا تو پھر یہ جس طرح آپ مزاق اڑاتے ہیں تنزیں مارتے ہیں وٹس ایپ نمبر مانگتے ہیں غار میں چھپ گیا مازاللہ اس طرح کی باتیں میزیوں والے لفظ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ یہاں آپ کو دیکھ کے یقیدہ بنانے والے آپ کے فولورز وہ کدھر جائیں گے لو جی یہ تین علمی سوال تھے ان میں بتائیں کہاں گستاخیہ امانداری سے بتائیں اور اتنے بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا یہ ہمارا بھائی علمی کتابی نام نہاد اس کو ان تین سوالوں کے جواب دینے میں مزاقہ کیا ہے ماشاءاللہ آپ تو لوگوں کے جناب جنابت کے مسائل کا جواب دے رہے ہوتے ہیں آپ زچہ بچہ کے مسائل کا جواب دے رہے ہوتے ہیں آپ سفری حکام کے مسائل کا آپ شادیوں کے طلاقوں کے تو بھائی یہ تو سیدھے سیدھے تین لفظ ہیں یا پھر آپ کو وہی مبالگا اچھا کل والی جو پوسٹ ایک محترم ہمارے نے کی میرے خلاف اس میں لکھا ہوا اینڈ پہ تنزیہ ایک نشتر چلایا ہوا کہ جی اللہ تعالیٰ اپنی شخصیت کے خول میں پتہ نہیں یعنی اپنی شخصیت کو بلاند سمجھنے سے ہمیں محفوظ فرمائے وہ تنز مجھے ماری اب اسی تنز کا روح ذرا مرزا کی طرف آپ کر کے دکھائیں میں آپ کو مانوں کہ آپ پہلے آکے ہیں کیا وہ اپنی شخصیت کے خول میں گھوم نہیں رہا وہ سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیتا جی لاکھوں میں سبسکرائبرز نہیں ہیں تو یہ کیا ہے یہ خود پرستی نہیں ہے شخصیت پرستی نہیں ہے تو ہم نے میرے محترم میرے برادران ان پورے گروپ سے ہی ہم التماس کرتے ہیں کہ ہم نے جناب اگر یہ مطالبہ کیا اور مومنین سے میں التماس کرتا ہوں میں مومنین سے دس بہ دستہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں میرا چینل آج ہے نہیں ہے میرے چینل کے اوپر جو صورتحال بنائی جا رہی ہے لوگوں سے انسبسکرائب کروایا گیا فورٹی سکس فورٹی سیون کا میں نے ایک حوالہ دیا اس ویڈیو سے لے کے آج کے دن تک بارہ سے تیرہ پھر وہ کروائے گے ویوز کی صورتحال لوگوں کو میسیجز دیئے گے کہ جناب پلے کریں کوئٹ کر دیں پلے کریں تاکہ وہ واج ٹائم یا پتہ نہیں ویو ڈیوریشن جو ٹیم ہماری دیکھتی وہ بتا رہے تھے وہ بھی متاثر ہو اور ویوز بھی سب کچھ آپ کریں میرا یہ مطمئن نظر ہے ہی نہیں ہے میں الحمدللہ جب سے میں مکتب تشیعہ میں آیا ہوں میری کوئی نہ کوئی ایفرٹ جاری رہتی ہے جاننے والے جانتے ہیں کبھی کتابچے تقسیم کروانے کے حوالے سے کبھی کتب کے حوالے سے جناب کبھی جا کے تو اصلاحی حدیث قصہ کے شب جمعہ پروگرام کچھ ہوتے تھے جس میں ہم تھے جامعہ کے ہمارے ایک شہید ہو گئے سید امین شاہ جی مرہوم ان کو ان کے سسر نے شہید کر دیا خیر وہ تھے اسی طرح اور کوئی ایک دو نام ہیں ہمارے تو یہ تبلیغی اور اصلاحی سلسلے جناب جب ہم نئے نے آئے اس مکتب میں اور پھر ملنگی شیعہ سے جب الحمدللہ کتابی شیعہ کی طرف آئے تو اس وقت سے اور بڑھ گئے پھر دو تین سال پہلے سے ویٹس ایپ کی صورت میں فیس بک کی صورت میں ہم نے تو پورا ایک لائف سٹائل اپنا چینج کیا ہمارے تو اس سلسلے تب سے چل رہے ہیں اور پھر یوٹیوب کی طرف لوگوں نے متوجہ کیا تو ہم ادھر بھی آگئے تو ہمیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا نہ ہمارا متمہ نظر سبسکرائبرز کی دھور میں شامل ہونا ہے وہ کسی ہمارے محترم کو کہا گیا کہ جی وہ یہیں سے اندازہ لگا لیں حق پہ کون ہے باطل کون ہے روحانی کے سبسکرائبر ڈیکریز ہو رہے ہیں انکریز ہونے کی بجائے اور ہمارے جو یاران تک چلے گئے ہیں فلانے دوسرے جو عالم ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے وہاں تک چلے گئے ہیں بھائی یہ اس دور کے ہم کھلا رہی نہیں ہیں ہم کتنی دفعہ آپ کی خدمت میں ارز کریں ہمیں ان چیزوں سے آپ بند کروا دو پھر کیا ہو جائے گا قیامت آجے گی آپ بند کروا دیں ملجون کے سٹرائکیں دے ہیں جو بھی آپ کے پلان ہے آگے فیوچر میں آپ کریں مقصد یہ ہے کہ صرف اتنی سی بات کرنے پر کہ مرزا سے کہ اگر آپ محب ہیں مرزا کے شیعہ ہیں مرزا کے آپ وہ مکتب کے فالوارز ہیں پھر تو بسم اللہ مرزا امام زمان کے مکتب سے آپ کا تعلق ہے امام زمان کے دور کے آپ شیعہ ہیں تو پھر آپ اگر چند الفاظ یہ کہہ دیں گے کہ مرزا صاحب ہماری دیل ازاری ہوئی ہیں اور پورا منطری کیسے ہم نے کب کہا اور کس کو کہا کہ خدا نہ خواستہ مرزا صاحب سے کوئی باتمیزی سے مخاطب کیا جائے مرزا صاحب کو جناب ان کے چینل پہ جا کے کمنٹس اس طرح کے الٹے سیدھے نہیں میں اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں حرام سمجھتا ہوں کسی کی تکفیر کرنا کسی مسلمان کلمہ گو کی کسی سے باتمیزی کرنا کسی کے احانت کرنا ہم تو صرف کہہ رہے ہیں کہ جناب پورا منطری کے سے یہ ہمارے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں صرف ہم دس بدستہ گزارش یہ کر رہے ہیں کہ جیسے اپنے کسی گھر کے بڑے ماں باپ تایا چچا پوپی دادا نانا نانی ماما ساس سوسر ان کے حوالے سے کوئی بندہ باتمیزی اور ان کا مذاکرہ ہے تو آپ اس شخص سے کلام نہیں کرتے جب تک وہ مافی نہیں مانگ لیتا تو صرف اتنی سی گزارش ہے کہ مرزا کم از کم اپنے رفاظ واپس لے لے مافی نہیں مانگتا یا کم از کم آپ ہی اتنا سا وہ موقف ہے اس میں بتائیے کہ ہم نے کیا وہ شورت کی کیا جناب فتنہ ڈالا کیا گرگٹ کی طرح رنگ بدلا کیا مخمسے کا ہم شکار ہو گئے کیا ہم شورت چاہتے ہیں اس میں کیا وجہ ہے تو یہ مومنین سے بھی ہم ملتمس ہیں کہ وہ بڑے نام جن کو آپ فالو کرتے ہیں شہنشاہ نکوی حافظ عیدر نکوی عارف قازمی صاحب دوسرے تیسرے یہ کدھر گئے سارے جو مرزا کی طریفوں کے گن گاتے تھے اور سید جوار نکوی حافظ اللہ تعالی سے ہم نے خود پچھلی سے پچھلی ویڈیو میں مطالبہ کیا تھا اور تھم نیل پہ بھی لکھا تھا کہ جناب آگا محترم چونکہ یہ آپ کو مجدد مانتا ہے چونکہ یہ آپ کو مسلم مانتا ہے چونکہ آپ کی طریفیں کرتا ہے چونکہ آپ کے ادارے کی بڑی طریفیں کرتا ہے تو شاید آپ کے الفاظ اس کے دل میں اتر جائیں اس کی کھوپڑی میں بیٹھ جائیں کہ قیدہ غیبت مہدی پہ میرا ایمان ہے نہیں ہے لیکن اس قیدے پہ ایمان رکھنے والوں کی میں دل ازاری جو کی ہے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں تو ہم جنابے استاد محترم آگا جواد نکوی حافظ اللہ تعالی سے پھر ایک دفعہ التماز کرتے ہیں اور بڑی شدید التماز کرتے ہیں چونکہ ہمیں ان سے یہ امید ہے کہ مکتب اور امام کے دفعہ میں یقینا ہم تو طفل مکتب بھی نہیں ہیں تو وہ تو استاد بزرگوار ہیں اور ان چیزوں سے بالاتر ہو کے کہ اس سے مرزا کو اچھا لگے بورا لگے چونکہ میں پھر کہوں گا کہ بات ایمان رکھنے کی نہیں ہے کہ زبردستی مرزا صاحب سے قیابت مہدی جلاللہ تعالی فرج و شریف پہ ایمان رکھوایا جائے نہیں کسی بھی مسلمان سے کسی بھی غیر مسلم سے گن پوائنٹ پہ امکیدے تسلیم نہیں کروا سکتے ایموشنل بلیک میل کر کے بات صرف اتنی ہے کہ الفاظ واپس لینے کی استعداء کی جائے ہمارے دل زخمی ہو رہے ہیں اور یہ اگر اپنے آپ کو ناصبی ڈیکلیئر کر دیں یا کم از کم یہ ڈیکلیئر کر دیں کہ جناب میرا خاص ایک سیکٹ سے تعلق ہے میرا اور کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر بھی یہ مطالبہ میں نہیں کروں گا لیکن جب تک لوگوں کو دھوکہ دیا جائے گا علمی کتابی ہونے کا مدافعہ اہلِ بیعت ہونے کا اور جناب اپنے پلیٹ فارم کو جناب محبہ اہلِ بیعت پلیٹ فارم کہنے کا اور اہلِ بیعت کو سب سے بڑھ کے یعنی ایک ویڈیو میں مصور فرما رہے تھے کہ جو کیدہ میرا اہلِ بیعت کی محبت کے بارے میں ہیں میں کسی سے ایکشینج نہ کروں یعنی اتنا میرا ہائل ہے تو جب تک یہ دعوے کیے جائیں گے تب تک پھر جناب یہ بھی مطالبہ کیا جائے گا کہ جناب نام نحاد علمی کتابی صاحب انجینئر صاحب اپنے الفاظ واپس لیجئے اور میں مومنین سے اتماس کرتا ہوں کہ مومنین کرام بڑے نام نہ دیکھئے امام دیکھئے بڑے پلیٹ فارم نہ دیکھئے بڑے لائف سیشن نہ دیکھئے اپنے اپنے نظریات اور قائد دیکھئے کہ اگر آپ کے نزدیک غیبت مہندی ایک جزوی عقیدہ ہے تو پھر ٹھیک ہے بسم اللہ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر بندے نے بقول قرآن اپنے وقت کے امام کے ساتھ پیش ہونا ہے اور امام زمان کی غیبت پر آپ کا غیر متزلزل جکین ہے تو پھر کم از کم مرزا صاحب کے ان پرستاروں کو مرزا صاحب کے خلاف بات کرنے پر علمی طور پر میں نے آج تک ذاتیات پر نہ بات کی ہے نہ اس کی میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ اس طرح نہیں بتمیزی تو بالکل علاوی نہیں ہے مرزا صاحب کے خلاف علمی طور پر ایک بات کرنے پر اگر مجھے کورنر کیا گیا میری شخصیت پر حملے کیے جا رہے ہیں میرے چینل کو کھڑے لائن لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو جناب آپ کی بھی مولا کے بارے میں امام کے بارے میں اتنی سی تو آپ کی بھی وہ بنتی زہمت کرنی اور حق آپ کا بنتا ہے کہ کسی بتمیزی کے بغیر کسی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ فتنے کے بغیر ہاتھ باندھ کے صرف اتنی استدعہ کی جائے کہ ہر پلیٹ فارم سے یہ آواز اٹھے کہ مرزا صاحب مکتب تشیعہ کے لوگوں کے دل زخمی ہیں اس وجہ سے نہیں کہ آپ کا غیبت عبت مہندی پر عقیدہ نہیں ہے وہ کروڑوں مسلمانوں کا نہیں ہے وہ پھر بھی مسلمان ہیں چونکہ وہ اگر ایک عقیدے سے ہمارے ساتھ اختلاف اختلاف رکھتے ہیں اس عقیدے پہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آنے کے وہ بھی قائل ہے اس لیے آپ سے استدعہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی قائل ہوں گے عبت مہندی کے استدعہ صرف یہ ہے مرزا صاحب کہ جناب جس طرح آپ ہنس کے مزاق قرآن اڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ شاہ جیو کڑے گھار چلو کہنے شاہ جیو تھے لوگ غرضیاں رکھ دینے شاہ جی منو ورسائب تے دیو میں بیعت کرنی ہے منو ایمیل تے دیو یہ مزاق قرآنے سے آپ جیسی علمی کتابی شخصیت چاہے نام نے آدھی سہی جس کا کلیم یہ ہے کہ میں علمی کتابی ہوں ہمارے دل جو ہیں رنجیدہ ہوئے ہیں اتنی سی بات ہے اتنا سا مطالبہ ہے نہ اس سے بڑھ کے میرا اس گروپ والے بھائیوں سے کوئی جگڑا ہے اور نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ نہ میں ان کی طرح کوئی اس طرح کے الفاظ جیوز کروں گا مکمسے کا شکار تو فلانہ تو شاترانہ جس طرح کے کل میرے بارے میں محصوف نے کی اپنی کمیونیٹی پوشٹ میں جس سے بڑی میرے دل لزاری ہوئی کہ یار بات مرزا کی ہو رہی ہے آپ کا میرا تو اختلاف ہے ہی کوئی نہیں آپ سے میرا بھائیوں میرا کیا اختلاف ہے کیا جگڑا ہے کوئی جگڑا نہیں ہے آپ لوگوں نے لائف سیشن شروع کیے میں آکے کومنٹس میرے آج بھی موجود ہوں گے آپ مجھے اونلی ائر کرتے نہیں کرتے تھے وہ لگ بات ہے میں نے کبھی اس چیز میں آتا تھا اسلام کرتا تھا حسلہ افضائی کرتا تھا ڈاکٹر صاحب قبلہ کی جی اور ہمارے بھائی ایزی دین والوں نے ایک لائف سیشن کیا میرے آج بھی کومنٹس شاید اس میں ہوں لائف کے بعد پتہ نہیں وہ کومنٹ محفوظ رہتے ہیں کہ نہیں ہمیں انہوں نے بلایا نہیں بلایا اسلام کا جواب دیا نہیں دیا ہم جناب وہ کرتے رہے میرا آپ سے کسی قسم کا وہ نہیں ہے میری تو بات مرزا سے ہو رہی ہے آپ اس کو کھینچتان کے اپنی طرف لے جاتے ہیں ہاں اتنا ضرور ہے اتنی بات ضرور ہے کہ جو مطالبہ آپ نے کہا کہ جی میرا کوئی لاہور کے ایک مدرسے سے مطالبات تھے یہ تھے میرا کسی سے کوئی مطالبہ نہیں تھا ایک مطالبہ ہمارے مشترکہ دوست آئے ایک میں ان کا نام نہیں لیتا میرے لئے بڑے محترم ہیں بڑے پیار کرنے والے ہیں ان کے قریبی جناب مصوف الوی صاحب بھی ہیں اور ہم بھی کچھ دن ان کی اس میں شرف آسل ہوگا ان سے ضرور مطالبہ کیا تھا کہ جناب یہ بات یہاں سے بگڑ جائے گی لوگ تفرقے کا شکار ہونا شروع ہو گئے ہیں مصوف الوی صاحب قبلہ و قعبہ سے فرمائیے کہ اپنی ویڈیو کے اوپر ایک معذرت نہیں بزاحت دے دیں کہ میں نے اگر علی روحانی کے رات میں ویڈیو بنائی گئے تو میں نے اس پسے منظر میں بنائی گئے اس میں نے لیکن ہمیں ہر جگہ سے میوسی ہوئی ان برادران کے ہاں بھی گزارش کی ان کو ان باکس بھی کیے سارا کچھ کیا تصویریں بجوائیں ہر چیز کی لیکن وہ الوی صاحب کو چونکہ ایک وہ پرموٹ کرنا تھا جو بھی تھا بہرحال مجھے اس سے کوئی نہیں ہمیں جو ہے وہ ہماری چیز کو وہ نیڈ کیا گیا ٹھیک ہے اس کے پھر دو سے تین دن بعد میری بھی ویڈیو آئی وہ ایک معاملہ لگ چل رہتا ورنہ مصوف علوی صاحب سے میرا کیا وہ ہے ہم تو شناسہ بھی نہیں ہیں ایک دوسرے سے یوٹیوب کے اس کے حوالے سے نہ کبھی بات ہوئی ہے اور نہ میرے دل میں ان کے لیے کوئی ہے وہ ایک علمی شخصیت ہے جو علمی اختلاف ہے اس کو ہم ہم بھی بیان کریں گے وہ بھی بیان کرتے ہیں میرا اس سے بڑھ کے مرزا کے بات سے بڑھ کے یہ سارا جو مجھ پہ نزلہ گر رہا ہے اور وہ جو کہا جا رہا ہے کل بھی پوسٹ میں کہا گیا کہ جی ہم بلیک میل نہیں بھئی آپ کو کون بدبخت بلیک میل کر رہا ہے خدا کی لانت ہو اس پر جو آپ کو بلیک میل کر رہا ہے کیا یہ مطالبہ بلیک میلنگ ہے میرے بھائیو کیا میرے سے میں اکیلہ ہی وہ ہوں نہیں آپ میرے سے زیادہ محیبیں ہیں امام زمان ہوں گے انشاءاللہ مجھے یقین ہے تو کیا میرے عزیزو آپ کے دل چلنی نہیں ہوئے یار ایک ایسی شخصیت جس کے ہم گنگ آتے ہیں جس کو ہم مدافعہ اہلِ بیعت کہتے ہیں جس کی ہم تعریفیں کرتے ہیں اچھے کاموں کی وہ بندہ ہی اٹھ کے ہیں ہمارے امام کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر جاتا ہے جس سے دل زخمی ہوتے ہیں تو اتنے الفاظ دھورا دینے سے کیا فرق پڑتا ہے مرزا صاحب اپنے الفاظ واپس لے جی اور تمیز کے ساتھ میں ہم کب کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب پہ خدا نہ خاصتہ چڑھائی کریں باتیں میزیاں کریں نہیں یہ غلط کام ہے نہ ہم نے آج تک کیا ہے نہ اس طرح کہ کسی کام کو ہم سپورٹ کریں گے لیکن بعد اب طریقے سے مطالبہ کرنے میں کیا ہر جائے اور میں ایک دفعہ پھر سید جوار نقوی حفظ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حرص کروں گا کہ قبلہ آپ کا اس معاملے میں بولنا ایکشن لینا ایکشن سے مراد ہے علمی ایکشن پھر ہماری بات کو غلط رنگ نہ دیا جائے علمی ایکشن دفاع امام زمان کے حوالے سے غیابت مہندی کا ان کو قائل کرنا ہمارا مقصد نہیں زبردستی صرف ان کو اس بات کا قائل کرنا ہے کہ جناب علمی کتابی شخصیتیں جو ہوتی ہیں وہ دوسروں کے قائد کا مقدسات کا اعترام کرتی ہیں اور گفتگو کرتے وقت ایسا مزاق اڑاتے وقت دوسروں کے جذبات کا خیال کرتی ہیں تو سید جبار نکوی صاحب ہوں یا دیگر شخصیات ہوں جنہوں نے مرزا صاحب کے حوالے سے بڑے اچھے پیغامات دیئے ان سب سے گزارش ہے کہ جناب اٹھئے اور ایک ایک پیغام ایک ایک منٹ کا ریکارٹ کروائیے جس میں طریقے سے بالکل عدب کے ساتھ مرزا صاحب سے صرف اتنی درخواست کی جائے کہ اپنے الفاظ واپس لے لیں جس چینل پہ مومنین جائیں اس چینل پہ درخواست کریں کہ مرزا صاحب کا یہاں علمی بائیکارٹ کیا جائے اس طریقے سے کہ مرزا صاحب کا ہم ذکر ہی نہیں کریں گے بتمیزیوں کی میں پھر کہہ رہا ہوں میں نہیں چونکہ میں اس لیے وضاحتیں بار بار دیتا ہوں میرے دوستو میری بات کو ترور مرور کے پھر آگے سے آگے کسی اور نظر کر دیا جاتا ہے میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بتمیزی نہیں گالم گلوچ خدا نہ خاصتہ نہیں خدا نہ خاصتہ تکفیری وہ خدا نہ خاصتہ بلکل بھی نہیں تون تڑے ہیں بلکل بھی نہیں مرزا صاحب کے ذاتی عملے بلکل بھی نہیں عدب اور احترام کے ساتھ ہاتھ باندھ کے مرزا صاحب اپنے الفاظ واپس لو آپ کے الفاظوں نے مکتب تشیع اور امام زمان کے چانے والوں کے دل کو بڑی گہری چوٹے پنچائی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات قرآن و اہل بیعت سے متمسک رکھے اور قرآن و اہل بیعت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اپنے شافی و کافی ہونے کے صدقے سے اور کلام شفا قرآن مجید کے صدقے سے بیمارے کربلا کی بیماری کے صدقے سے تمام مریضان کو شفای کاملہ آجلہ اتا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مخروضوں کے قرض ادا کرنے میں ان کی مدد فرمائے ان کے غیب سے اسباب مہیا فرمائے تمام بے نکاہ بچے بچیوں کے نکاہ کے اسباب پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مرومین کی بخشش فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں احسانیہ دے اور احسانیہ بڑھنے کی توفیق اتا فرمائے امام زمان جلللہ تعالیٰ فرج شریف کی ظہور میں تجیل فرمائے ہمارا خاتمہ بالیمان فرمائے لہولا ولا قوت اللہ باللالللزیم وصل اللہ ولا محمد وعالی آلہ طیبین وطاہرین المعصومین